پرساد کھاتے ہیں سمجھدار مسلمان ہوتے ہیں یعنی جس کے پاس دین کا علم ہوتا ہے وہ پرساد نہیں کھاتے ہیں یہ بات ہے تو دین کا علم ہے کیا ہے مجھے ہمیں جارے جارے دین کا علم کیا ہے مجھے ہمیں بتاؤ ہمیں مسلمان ہیں اور اب اسی ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں جو سارے جہان کا رب ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے یعنی اللہ جس نے جمین آسمان سورت چاند ستارے انسان حیوان درندے پرندے ساری کائنات کو بنایا اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور پرساد ہم اس لیے نہیں کھاتے ہیں کیونکہ قرآن فرماتا ہے سورہ باکر اور آیت نمبر 173 میں وَمَوْحِلَّ بِهِلِيْلِيْهِلِيْهِلِيْهِلِيْهِلِيْهِلِيْهِلِيْهِ یعنی جس چیز پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جیا ہو وہ چیز ہم سب کے لیے حرام ہے اور جو پرساد ہوتا ہے اس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جاتا ہے جو کی وہ خدا نہیں ہے اس لیے ہم پرساد نہیں کھاتے ہیں واہ آپ نے تو بہت اچھا جواب دیا مجھ کو جیسا کی جیسا کی لارائب نے فرمایا ہے یہ سورہ بکر کی آیت ہے آیت نمبر 177 یہ پورا آیت یہ ہے کہ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ بے سک ہم نے تم پر حرام کیا ہے مردار اور خون اور سور کا گوست اور وہ چیز جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے یہ سب چیز اللہ تعالی نے ہم سب کے لیے حرام کیا ہے مردار یعنی کوئی بھی جانور اگر مر گیا ہے تو وہ چیز ہمارے لیے حرام ہے حالا کی خصی حلال ہے جب تک کی زندہ ہے اگر مر گیا تو حرام ہے خصی بھی ہے گائے بھی ہے بکری بھی ہے جو کچھ بھی اللہ تعالی نے حلال کیا ہے اگر وہ مر گیا تو ہمارے لیے حرام ہے اور خون کو بھی اللہ تعالی نے حرام کیا ہے چاہے وہ کسی بھی چیز کا خون ہو باتا ہوا خون اللہ تعالی نے حرام کیا ہے چاہے قربانی کے جانور کا خون ہی کیوں نہ ہو خون کو اللہ تعالی نے حرام کیا ہے اور جس چیز پر بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام دیا جاتا ہے وہ چیز بھی ہم سب کے لیے حرام ہے حرام کا مطلب ہمارا نقصان ہے اللہ تعالی نے ساف ساف اس میں منع کر دیا ہے حرام کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالی جس چیز کے لیے منع کر دیا ہے وہ ہم سب کے لیے حرام ہے تو پرساد کے لیے جیسے کہا کہ پرساد ہم نہیں کھاتے ہیں تو پرساد میں رالیب نے صحیح کہا کہ پرساد میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جاتا ہے جو کہ خدا نہیں ہے خدا صرف وہی ہے اللہ لا الہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بے جئے بے رسول ہے یہ ہمارا ایمان ہے تو آپ نے بہت ہی اچھا جواب دیا آپ ایسے ہی سکھتے رہیے اور لوگوں کو بھی سکھاتے رہیے اور آپ لوگ بھی سکھتے رہیے السلام علیکم ورحمت اللہ رسول اللہ مجھے مجھے رسول